بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ تمام کا خیر مخدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل حاصل علم پر سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ساتھی ساتھ آپ تمام ہماری پلی لیسٹ میں جا کر سائنس کے تمام ویڈیوز کو دیکھئے انشاءاللہ آپ یہاں سے سیکھیں گے keep learning keep watching چلیے ہم دسوی جماعت سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ دوام کا ایک بہترین سبخ پانچوہ سبخ سبز دوانائی کی جانب green energy towards green energy اس سبخ کا متعلق کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سبخ کے اندر ہم جانیں گے کس طریقے سے سبز دوانائی کسے کہتے ہیں دوانائی سے کیا مراد ہے اور دوانائی کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاصلِ علم پر سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیر ضرور کیجئے چلیے سبز دوانائی کی جانب towards green energy سمیہ پہلے ہم سبخ کی جو نام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے ہم کوئی سیریل کوئی فلم دیکھتے ہیں تو اس کے نام سے ہم کو جو ہے اس کے اندر کی کہانی کا پتا چلتا ہے اسی طریقے سے جب ہم سبخ کا نام دیکھتے ہیں تو نام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کس مقصد کے تحت اس سبخ کو ہمارے سلیبس کے اندر شامل کیا گیا ہے کیوں ہم جو ہے یہ سبخ پڑھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم سبخ پڑھتے جائیں گے آپ کو اس کی importance اور اس کی اہمیت آپ کو جو ہے سمجھتے آتے رہیں تو سمجھ پہلے ہم سمجھتے ہیں کی توانائی کسے کہتے ہیں سبز تو آپ کو پتا ہے ہرا ہے نا جو گرین ہوتا ہے یعنی ایسی توانائی جس کے ذریعے جو ہے ماحول کو آلودہ نہ ہو ماحول کی آلودہ کی نہیں ہوتی ہے ایسی توانائی کو سبز توانائی کہتے ہیں تو توانائی کیا ہے پہلے ہم جو ہے توانائی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو ذرا یاد کیجئے پچھلے جو ہے جماعتوں کے اندر ہم نے جو ہے اس کا متعلق کیا تھا کی توانائی سے کیا مراد ہے انرجی کسے کہتے ہیں چلیے بچوں بتلائیے تو بھلا کی توانائی سے کیا مراد ہے ویری گوڈ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کی کام کرنے کی استطاع کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں کام کسے کہیں گے جس میں جس پر جو ہے خوت لگائی جائے اور اس میں ہٹاؤ پیدا ہو وہ کام کہلاتا ہے اور کام کرنے کی صلاحیت کو کام کرنے کی استطاع کو توانائی کہتے ہیں دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ توانائی کی مختلف خسمیں ٹائپس کون کونسی ہیں تو توانائی کی جو دو خسمیں ہیں وہ ہیں ایک توانائی بالخواہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیم کے اندر پانی ٹھہرا ہوا ہے رکا ہوا ہے سائلینٹ ہے تو یہاں پر جو توانائی سٹور ہوتی ہے وہ توانائی بالخواہ ہے یعنی جو چیز بھی کوئی بھی چیز لے لو آپ کوئی بھی چیز جب ساکین حالت میں ہوتی ہے ٹھہری بھی حالت میں ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی توانائی بالخواہ پیدا ہوتا ہے دوسری خسم ہے توانائی بالحرکت یعنی جب کوئی چیز حرکت کرتی ہے جب کوئی شیح حرکت کرتی ہے تو اس کی حرکت کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے پیدا ہونے والی توانائی توانائی بالحرکت کہلاتی ہے تو توانائی کی دو خسمیں ایک توانائی بالخواہ اور توانائی حرکت جو ہیں یہ دو خصمیں ہوتی ہیں تیسا سوال ہے توانائی کی مختلف شکلیں کیا ہیں فارمز کیا ہے تو توانائی مختلف شکلوں میں پائے جاتی ہے اس کا روز مرہ زندگی کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے بچوں کی وہ توانائی کی مختلف شکلیں کون کونسی ہیں چلی ہم آپ کو بتلاتے ہیں جیسا صبح صویرے جو ہے ہمارے کھانا پکانے کے لیے جو ہے امی جان جو ہے گیس جلاتے ہیں یعنی حرارت جو ہے حاصل کرتے ہیں تو یہاں حرارت کیا ہے یا یہ ایک توانائی کی خصم ہے یعنی حرارتی توانائی ہیٹ انرجی اس کو کہتے ہیں دوسرا جو ہے شمسی توانائی سورج کے ذریعے جو ہم کو ملتی ہے سورج کی کرنوں سے جو ہم کو توانائی ملتی ہے وہ شمسی توانائی کہلائیں اسی طریقے سے نور کی توانائی روشنی بھی ایک توانائی کی خصم ہی ہوتی ہے تیسری خصم تیسری جو شکل ہے توانائی کی وہ ہے برخی توانائی اس کو ہم electricity کہتے ہیں current کہتے ہیں تو یہ بھی توانائی کی ایک شکل ہے اسی طریقے سے کیمیای توانائی کیمیای توانائی جس طریقے سے سورج کی روشنی کو حاصل کر کے نباتات جو ہے اپنی غزہ تیار کرتے ہیں تو یہ ایک کیمیای توانائی کی شکل جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کے بعد جو ہے آواز کی توانائی یہ بھی توانائی کی شکل میں سے یعنی آواز کے اندر بھی کیا ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے توانائی ہوتی ہے اس کے بعد جہوری توانائی اور میکانی کی توانائی اس طریقے سے مختلف توانائی کی جو ہے شکلیں پائے جاتی ہے پہرے بچوں آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ توانائی کو کبھی فنا نہیں کیا جا سکتا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں منتخل ہوتی ہے وہ اپنی شکلیں بدلتے رہتی ہے آپ توانائی کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے اس کی مثال میں آپ کو آگے دوں گا کی کس طریقے سے جو ہے توانائی اپنی شکلیں کس طریقے سے بدلتے رہتی ہے چلیے توانائی اور توانائی کے استعمال پیارے بچوں صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ہم جو ہے توانائی کا استعمال کرتے ہیں توانائی بہت important رول عطا کرتی ہے ہماری زندگی کو چلانے کے لیے ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ہر وقت ہم توانائی کا استعمال کرتے ہیں چاہے اپنے لیے ہو چاہے بہت سارے جو ایکوپمنٹ ہوتے ہیں آلات ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے بھی توانائی کی چونکہ توانائی انرجی یہ بھی جو ہے اب ہماری زندگی کا جو ہے حصہ بن چکی ہے اس کے بینا بھی ہم جو ہے جو ہے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں زندگی جو ہے ہماری مشکل جو ہے ہو جائیں گے کس طریقے سے جو ہے اس سبخ کو کر آپ بغوڑ سے پڑے اور ہمارے ساتھ جو ہے بنے ہوئے رہے ہمارے ہر ویڈیو کو جو ہے آپ دیکھتے رہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائیں گا کہ توانائی کتنی امپورٹنٹ ہے توانائی کے استعمال کہاں کہاں ہوتے ہیں اور یہ توانائی ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں ان تمام کا نیچوڑ اس سبخ کے اندر انشاءاللہ جو ہے آپ کو بتلایا جائیں گا اس لیے بنے رہیے اور دیکھتے رہیے چلیے ہمارے مختلف کاموں کے لیے توانائی کی مختلف شکلیں ہم استعمال کرتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جو مختلف کام ہم کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے ہم مختلف توانائی کی شکلیں استعمال کرتے ہیں جیسے میکانی کی توانائی اگر ہم کو جو ہے کہیں ایک جگہ سے دوسرے جانا ہے تو ہم موٹر گاڑی کا جو ہے ٹرین کا بس کا استعمال کرتے ہیں تو ایک طرح سے یہ جو ہے سائیکل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے جو ہے میکانی کی توانائی یا پھر ہم کیمیای توانائی کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ جو ہے نباتات اپنی غزہ تیار کرتے ہیں اسی کے ساتھ آواز کی توانائی آواز کی توانائی بھی جو ہے استعمال ہماری روز مرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہے سورج کی روشنی سے جو ہے ہم توانائیں حاصل کرتے ہیں آگ کی توانائیں سے جو ہے حرارت کی توانائیں سے کیا ہے ہمارے مختلف کام جو ہے انجام دیتے ہیں ہم کھانا پکانے کے لیے اور جو ہے دوسری دگر چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب یہ مختلف شکلوں میں ہمیں توانائیں کس طرح ملتی ہیں کہاں کہاں سے ہم کو توانائیں حاصل ہوتی ہیں ان تمام کے اوپر جو ہے دوسری 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 د جدول بنائی یعنی ہماری روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جو توانائیں کی خصمیں ہیں جیسے برخی توانائیں ہیں سورج کی روشنی کی توانائیں ہیں اسی کے ساتھ جو ہے آواز کی توانائیں ہیں یا جو ہے حرارتی توانائیں ہیں تو یہ ہم کو حاصل کہاں سے ہوتے ہیں تو اس کی ایک لسٹ آپ کو جو ہے ایک جدول جو ہے آپ کو بنانی ہے جس سے آپ کو جو ہے سمجھ میں آ جائیں گا اور جلدی سے ہمارے ٹیلیگرام گروپ کے اوپر یہ جو ہے جدول آپ کو بھیجنی ہے تو چلیے بچوں دوسرا ہمیں معلوم ہے کہ توانائیں ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کی جا سکتی ہے یعنی میں اس سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ توانائیں کو فنا توانائیں کو ختم نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے کیسے چلیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے سورج کی روشنی ہم جانتے ہیں کہ شمسی توانائیں سورج کی روشنی کیا ہے ایک شمسی توانائیں ہیں سورج کی روشنی کو کون حاصل کرتے ہیں Very good نباطات حاصل کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں شعائے ترکیب کے لیے شعائے ترکیب کیا ہے شعائے ترکیب یعنی سبز مائنہ سورج کی روشنی کاربان ڈائوکسائٹ اور پانی یہ چاروں مل کر جو ہیں غزہ تیار کرتے ہیں یعنی یہ غزہ جو ہے پھل جو ہے تیار کرتے ہیں اور اس غزہ کو کون استعمال کرتے جاندار استعمال کرتے ہیں یعنی انسان ہم جو ہے غزہ کے دور پر اس کو کھاتے ہیں تو یہاں سے جو ہے ہم کیا کریں گے یہ جو ہم کو جو توانائی ملتی ہے تو یہ جو ہے ہم چلنے بولنے دوڑنے اور مختلف کام جو ہے کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سورج کی جو توانائی ہیں وہ توانائی تبدیل ہوئی کیمہ توانائی میں یعنی نباتات نے اس کو اپنی توانائی جو ہے حاصل کی نباتات نے جو توانائی حاصل کی تھی اس کو انسان نے جو ہے یا جاندار نے اس کو حاصل کیا اور یہاں تھے جو ہے وہاں منتخل ہوئی اور انسان کی جو ہے وہ توانائی کیمہ توانائی کو اس نے پھر آواز کی توانائی میں جو ہے منتخل کیا اگر ہم جو ہے کسی لاؤڈ سپیکر میں کسی مائک کے اندر بات کرتے ہیں تو ہماری جو کیمہ توانائی ہے وہ آواز کی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے اور یہ آواز جو ہے خلا کے اندر محفوظ رہتی ہے کئی سالوں تک جو ہے برخرار رہتی ہے تو اس طریقے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ توانائی کو کبھی فنا نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں منتخل ہوتی ہے اے بچوں سمجھ میں تو اس طریقے سے توانائی کبھی ختم نہیں کی جا سکتی اب ہمارے سامنے ہم کو معلوم کہ برخی توانائی کرن جسے ہم کہتے ہیں جو ہمارے زندگی کا ایک اہم ذریعہ ہے پہرے بچوں اپنے گھر کے اندر جتنے بھی ایکٹرسٹی سے چلنے والے جو ہیں آلات ہیں ان کی ایک لیسٹ بنائیں گے اور ذرا سوچئے کہ اگر کرنٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو برخی توانائی ہے یہ جو کرنٹ ہے آخر بنتا کیسے ہیں تیار کیسے ہوتا ہے اس کی تیاری میں کون کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو یہی جو ہے تمام جو ہے معلومات اس سبخ کے اندر ملنے والی ہے کہ برخی توانائی یا الیکٹرسٹی کس طریقے سے پیدا کی جاتی ہے بہت سارے جو ہے اس کے وسائل ہے کہاں کہاں سے جو ہے استعمال کی جاتی جیسے پتھر کے کوئلے سے جو ہے کرنٹ تیار کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے جہری توانائی کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اور خدرتی گیس کا جو ہے استعمال کر کے بھی کرنٹ تیار کیا جاتا ہے یا شمسی توانائی سورج کی روشنی سے بھی جو ہے کرنٹ تیار کیا جاتا ہے یا ہوا کی توانائی سے بھی جو ہے کرنٹ تیار کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے پانی کے ذریعے آبی توانائی کے ذریعے بھی برخی توانائی جو ہے تیار کی جاتی ہے تو اس طریقے سے بہت سارے وسائل ہیں لیکن ان توانائی کے ذرائع کے استعمال کے فائدے اور نقصان کیا ہے جیسے میں نے ابھی ابھی آپ کو بتلایا تھا کون کون سی لسٹ ہے جس سے ہم برخی توانائی حاصل کرتے ہیں توانائی حاصل کرتے ہیں تو ان میں سے فائدے مند کون سے ہے نقصاندہ کون سے ہے اور کسے سبز توانائی کہا جائے یہ جو ہے ہم اس سبخ کے اندر دیکھیں گے کہ کون سے ذرائع فائدے مند ہے اور کون سے نقصاندہ ہے اور کسے سبز توانائی کا ذریعہ جو ہے ہم کہیں گے تو آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو بہترین انداز کے اندر تمام جو ہے معلومات دی جائیں گے چلیے بتلائے تو بھلا ہماری روز مرہ زندگی میں برخی توانائی کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے پیرے بچوں ہم جو ہے برخی توانائی کا استعمال کہاں کہاں کرتے ہیں جدلی سے ایک مجھے لسٹ بتلائیے نام گنایے بہت سارے ہیں بہت سارے چلیے چند ایک کا مینام آپ کو بتلاتا ہوں آپ پہچانتے جائیے بولیے یہ کیا ہے ویری گوڈ فریج ریفریجریٹر ہے نا جو برخی توانائی کے ذریعے جو ہے چلتا ہے یہ کیا ہے مکسر ویری گوڈ یا گرائنڈا جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی جو ہے برخی توانائی کے ذریعے چلنے والا عالا ہے اسی کے ساتھ یہ والا جی آپ تو حاصل علم کے فین ہیں ماشاءاللہ یہ فین ہے جو برخی توانائی کا استعمال کر کے جو ہے ہمیں ہوا جو ہے دیتا ہے چلیے پہچانی ہے یہ کیا ہے جی یہ ہے واشنگ ماشین پہلے استعمال کیجئے پھر وشواس کیجئے تو ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور آپ کو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا یہ ہے واشنگ ماشین جو برخی توانائی کا استعمال کر کے چلتی ہے یہ ہے او این جس میں کھانا گرم کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے برخی توانائی یہاں پر بھی استعمال کی جاتی ہے آئرن جو کپڑے استری کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھی برخی توانائی کا استعمال کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ جو ہماری روز مارا زندگی میں استعمال ہونے والا موبائل ہے سمارٹ فون ہے الحمدللہ اس کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم گھر بیٹے جو ہے لرننگ کا پروسس کر رہے ہیں سیکھنے کا عمل کر رہے ہیں تو یہ جو ہے موبائل نے ممکن کر بتایا ہے اور ہم ہمارا جو ہے سکول بند ہے لیکن سیکھنا چالو ہے ہمارا اور ہمارا اساتذہ بڑی محنت کر رہے ہیں ہم تمام اساتذہ کا شکریادہ کرتے ہیں تھینکیو کہتے ہیں تو یہ بھی جو ہے موبائل برخی توانائی کے ذریعے چلنے والا آلہ ہے جس کو ہم چارجنگ ریچارٹ جو ہے کرتے ہیں چارجنگ پر لگاتے ہیں تو یہ تمام کیا ہے برخی توانائی سے چلنے والے آلہ تھے اگر ہم سوچیں تھوڑا سا جو ہے ہم یہ سوچیں تصور کریں کہ دنیا سے جو ہے برخی توانائی ختم ہو جائے تو کیا ہوں گا بچو ذرا سوچئے اور ذہن پہ جو ہے دماغ لگائیے جو ڈالیے کہ اگر جو ہے برخی توانائی دنیا سے ختم ہو جائے تو کیا ہوگا سوچ سکتے ہیں ہم واپس جو ہے غار والی جو ہے زندگی گزارنے لگ جائیں گے جس طریقے سے پہلے ہمارے جو آبا واجدات جو ہے کیا کرتے تھے اسی طریقے سے ہماری زندگی جو ہے معمول پہ آ جائیں گے تو آپ سوچئے کہ برخی توانائی کرنٹ ہماری زندگی کا کتنا اہم جو ہے حصہ بن چکا ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا مکام اور جو ہے برخی توانائی یہ ہماری زندگی کی ضرورت جو ہے بن چکی ہے اب یہ برخی توانائی کس سے ہم کو حاصل ہوتی تو ہم نے جو ہے مختلف ذراعہ اس کے کہا تھا کہ برخی توانائی کی پیداور کس طرح ہوتی ہے تو ہم نے جو ہے آبی توانائی کے ذریعے شمشی توانائی کے ذریعے جو ہے خدرتی بائیو گیز جس کو کہتے ہیں ہم اس کے ذریعے بھی جو ہے حاصل کرتے ہیں جوہری توانائی کے ذریعے اور پتھر کے کوئلے کے ذریعے بھی ہم برخی توانائی حاصل کر سکتے ہیں تو ان تمام کی معلومات برخی توانائی کی پیداور کس طرح ہوتی ہیں ان تمام کی معلومات اس سبخ کے اندر دیکھنے والے ہیں یہ تھا ہمارے سبخ کا انٹرڈکشن انشاءاللہ آپ کو اور بہترین معلومات سے آراستہ کریں گے بس ہمارے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہیے اور ساتھی ساتھ جو ہمارے ہم جو ہم پڑھاتے ہیں لیکچر لیتے ہیں اس کے رننگ پوائنٹس آپ بنائیے جو امپورٹن پوائنٹس آپ کو لگتے ہیں وہ آپ اپنے نوٹ بک پر لکھئے اپنے نوٹس جو ہے ہمارے ٹیلیگرام گروپ کے اوپر دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے جتنا آپ علم باٹیں گے اتنا بڑھیں گا تو اپنے نوٹس جو ہے آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ کے ساتھ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ سٹوڈنٹس کے ساتھ آپ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ پہنچے اور ہم کو بھی سیکھنے کا عمل ہمارا زیادہ سے زیادہ ہو تو اس طریقے سے انشاءاللہ باقی کا حصہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور نیکس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کی حرارتی توانائی سے بجلی کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے اور کون کون سے زرائیں ہیں فائدہ من کتنا ہے نخصاندہ کتنا ہے اور کس طریقے سے کرنٹ تیار کیا جاتا ہے بس دیکھتے رہیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل حاصل علم کی پوچنگ اور ہاں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے جزاک اللہ خیرہ